اسلام علیکم دوستو میں ہوں گرزا شہداد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بکرہ منڈی گجرات آج کے بلا کا آواز کرتے ہیں جی بلو سے یہ بلو ہے بکروال کے کراس میں سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کی عمر تقریباً یہ دو ماہ کراس کار گئی ہے کنفرم بھی مجھے نہیں ہے تو آج پہلے اس کے لئے ہم دودھ لے کے آئے ہیں پہلے اس کو دودھ دیں گے روٹی بعد میں ہر گوشی کی طرف جائیں گے ابھی اس کو دودھ دیتے ہیں جی رابیٹس بھی پاس آگئے ہیں دیکھیں ابھی بکے ہیں ان کو کچھ نہیں دیا یہ دیکھ رہے ہیں جی کچھ کھانے کو دے وہ دیکھیں تو آج جناب پہلے نمبر پہ بلو کو کھانا ملے گا دوسرے نمبر پہ ملے گا ان کو تو ابھی بلو کا برطن دیکھ کے آئیں جی بلو نے کدھر چھپایا ہے وہ دیکھیں جی نیچے لے گئی ہے بلو وہ نیچے پڑا گئے اس کو نکال کے پھر اس کو دیتے ہیں کھانا اور اس کے بعد جناب رابیٹس کے طرف جائیں گے بلو کھلو جانی بلو نے بلو یہ جناب آگیا اس نے ایک طرف سے یہ توڑ بھی دیا دانت لگا لگا گئے تو آج پہلے بلو کو دیتے ہیں کھانا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیں گے جناب اس کو ہرگوشوں کو ابھی میں اس میں دودھ اور روٹی ڈالوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دودھ اور روٹی میں نے ڈال دیا دودھ بھی گھر میں دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو خوشبو آ رہے ہیں روٹی کی تو یہ بڑے تو روٹی کے لیے آ رہے ہیں چھوٹے بار سے ہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی دو ابھی ان کو میں دیتا ہوں جناب روٹی نکال گئے یہ بلو کے لیے ہے جناب اس میں سجانا وہ کیس چیز ہوں گے وہ نکال کر دیں گے اس کو رابیٹس کو یہ پالک والی ہے تو یہ رابیٹس کو دے دیتے ہیں یہ بھی شوک سے کھا لیں گے بلو گوشو گوشو وہ میں نے پھینکا ادھر دیکھے نکل دیا کہ نہیں باہر نہ نکل گئے مجھے شاہ کو بڑا باہر چلا گا جیسے باہر نہیں گئے اندر ہی یہ ایک آگیا یہ دوسرا اس کے پیچھے آئے گا یہ دیکھیں گوشو لے آئی یہ وہ بھی آگیا اس نے بھی لے لیا یہ بھی کھائیں ابھی جناب دیں گے بلو کو کھانا اندر ہی دیں گے آج باہر نہیں اندر کھا کے باہر جائے دس منٹ گھم پھر کے پھر اندر آجا گیا لا بلو یہ بلو ہے ہماری بلو بلو پکر واہ عمر اس کیا جناب دو ماہ پلاس یہ بھی اس کو ہڑی ہم نے شروع بروانیاں بس دیکھ رہا ہوں گے تھوڑا تھا نا جو دن کم رات بڑھی ہو اور رات کو تقریب مغرب سے پہلے اس کو دے دی جائے رات لمبی ہو تو ایزی لی حضم کر جائے اگر زیادہ یہ کھالے تو پھر یہ جو نا ان کو پیٹا جیسے بولتے ہیں نا پیٹا بولتے ہیں کیا یعنی کا اُلٹیاں کر دیتا ہے ان کو حضم ہی نہیں ہوتی تو اس لئے میں ابھی نہیں دے رہا کیونکہ یہ دودھ بھی پی رہی ہے دودھ بھی یہاں ایک ٹائم دودھ کریں گے تو ایک ٹائم پھر ہڑیاں کر دیں گے یہاں جی ابھی جناب ریپٹس کی یہ نیچے سے صفائی کریں پہلے ساری صفائی کر رہے گے تو پھر ان کو کھانا دیں گے کیونکہ گاندھ کافی ہو گیا نیچے تقریباً چار پانچ دن ہو گیا صفائی نہیں کی اور کچھ یہ پتے جو ہاں انہوں نے ضائع کی ہیں کھائی نہیں تو گھن زیادہ ہو گیا پہلے صفائی کر لیتے ہیں بعد میں جناب ان کو دیں گے یہ دیکھیں کیکر کی ٹہنیاں بھی کھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کھانا نہیں ملتا پہلے صفائی کرتے ہیں بعد میں آپ کو ان کو کھانا دیں گے تو صفائی ہم نے کھار لیا دیکھیں یہ نیچے مٹی ہے اور جس جگہ پہ یہ بھی لو جس جگہ پہ چارہ ہوتے چارہ پڑا ہوتے ہیں اندر ہی شاپ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے چھوٹے ہیں بلو جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں بریڈر یہ دونوں یہ تو صرف ایک ہی جگہ رکھتے ہیں ایک کارنر میں جا کے یہ اپنا ویسٹ کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے ہیں یہ چھوٹے بھی ٹرین نہیں ہیں یہ کرتے ہیں گلتی تو اس طرح سفائی کریں نیچے میں نے مٹی ڈالی ہے ابھی مہود ڈالوں گا یہ جگہ ہوشک ہو جائے اور گاس ڈالوں گا یہ گند کٹھا ہوگا سارا اس میں جو پرالیو گیا رہا ہے گاس ہے ہشک وہ دوبارہ ادھر پھینک دیں گے اور جو ویسٹ ہوگا وہ ڈالیں گے اپنے فصل کو جو ان کے لئے برسین لگا ہوا ہے ان کو ڈال دیں گے وہ مینگنیاں موغیرہ خاد کے طور پر اور باقی جو سبزہ ویسٹ بار پھینک دیں گے کوئی بھی جانور جو چڑھائی والے ہوتے ہیں دمبے شمبے آتے ہیں وہ کھا جائیں گے جی تو صفائی ہو گیا ادھر جو ہے نا یہ دوپ نہیں آتی دوپ صرف ادھر آتی ہے تو ادھر جو یہ شیو ویرہ کرتے ہیں بڑے ان کی ہاس جگہ وہ دو جگہ ہیں پرالی کے پیچھے یہ جو پتھر دوپ نہیں آتی اس کا یہ حال ہے کہ اس کو پر مٹی ڈالیں گے یہ دیکھنا یہ کٹھی کار کو پر مٹی ڈالیں گے خوشے کو جائے گی اس کے اوپر یہ پرالی اور گاز ڈالیں گے اور پھر یہ بیماری اسے محفوظ ہو جائیں گے وہ دیکھیں یہ اندرباد کے کار ہے یہ آپ دیکھیں گھر ہوئے ہاں تو جناب تصویر لی ہے کہ اس طرح مانا یہ کٹھا کار لیا ہے یہ سارا جوانا یہ ویسٹ ہے اس میں یہ گاز بڑا بڑا ایشل جم کے چھلک ہے یہ سبز ہے تو اس کو ویسے تو ہم زمین میں پھینک سکتے ہیں لیکن یہ ہماری فصل چھوٹی ہے تو یہ ضائع کرے گا فصل خراب کر دے گا ویسے یہ اگال سار کے خات بنتی ہے تو اس کو ویسٹ میں پھینکیں گے باہر کوڑے میں یہ بلکل خات تیار ہوگی ہے دیکھیں آپ یہ خات ہے میں نے گلاوز نہیں پہنے ہوئے ابھی یہ دیکھیں تو یہ ہم ڈال دیں گا بار فصل کو اور پانچ سال تک یہ بطور خات چلے گا اور اس کی ارگینک فصل کی کیا ہی بات ہے تو ابھی جناب جانور کو ڈالتے ہیں چارہ کیونکہ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں بچارے کب سے یہ کال کا ہی پڑا ہوا ہے ابھی تو میں نے صفائی سے فرصت نہیں ملی تو یہ خال ہے جناب اس کے بعد پھر ان کو تازہ چارہ لے گیا ہوں گا پوہ ان کو ڈال دوں گا میرا بھی پلان یہ ہے کہ جدھر دوپ نہیں آ رہی ادھر یہ ٹینیاں کٹھیاں کروں اس کو اوپر پھانگوں تاکہ یہ شیو گیرا کرے بھی تو ادھر کرے دوپ آئے تو ساری وہ جو انا گندگی خوشک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہ بنے ادھر آج تو ڈال دیا کال سے انشاءاللہ ادھر ڈالوں گا تاکہ یہ گند نہ ہو اور جانور میرے محفوظ رہیں صحت مند رہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو اپنے جانوروں کا حیاء رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ لانے کے بعد